اسلام علیکم پی بی سی نیوز کے ساتھ فوزیہ سہر گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار چھے سو اکیاسیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے انسی اوزی کے مطابق کیسز سات لاکھ چوتیس ہزار چھے سو ایک ہو گئے مصبت کیسز کی شرحہ نو اشاریہ تیس فیصد ریکارڈ کی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھالیس ہزار بان میں ٹیسٹ کیے گئے مذہبی جماعت کی ایک طرف مذاکرات اور دوسری جانت مارش کی تیاریاں کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو چوبیس گھنٹیں ہم ہیں امید ہیں حالات بہتر ہو جائیں گے معاہدے کے مطابق مذہبی جماعت کے مطالبات پارلیمنٹ میں پیش کریں گے بنجاب بھار میں امن آمان قائم رکھنے کے لیے اور بند راستے کلوانے کے لیے اقدامات وزیراعظم عمران کا کہنا ہے کہ بھروقت کاروائی سے بشتر راستے بحال ہو چکے ہیں وفاقی کابینہ کی لاہور، راولپنڈی، گجناوالا، جھیلم اور دپالپور میں رینجرز تائناتی کی منظوری فواد جودلی کا کہنا ہے کہ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں کوئی گھروں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ملک بھر میں آج پہلا روزہ گھروں میں سہری کے لیے خصوصی احتمام ہوتلز میں رش لگ گیا ملک بھر میں مساجدوں کی رون کے بھڑ گئی کرونا ایس او پیس کی پابندی کے ساتھ نماز تراوی کی آدائی کی ملکی سلامتی اور کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی رمضان کی آمد پر پوری قوم ملتے اسلامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان کا رمضان المبارک کے موقع پر قوم کے نام پیغام گزشتہ رمضان میں قوم نے جیسے کرونا وبا کو روکا وہ قابل ستائش ہے رمضان المبارک میں ایس او پیس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمیں متحد ہو کر اس نازک صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا امید نہیں تھی وہ باپ کو باپ منائیں گے فضل رحمان کی پیپرس پارٹی پر تنقید پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپرس پارٹی اور این اے پی سی مکمل احترام کے ساتھ وضاحت مانگی تھی اسطیفوں پر نظر سانی کے لیے ایک موقع دے رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر شکوے دور کر سکتے ہیں مطالبات سننے کو تیار ہیں کسی بھی پارٹی سے اگر دو بندے نکل جائیں تو پارٹی ختم نہیں ہوتی مولانا فضل رحمان نے انتہائی نامناسب بات کی ہے باپ کو باپ نہیں بنانا چاہیے امید ہے الفاظ واپس لیں گے کمر زمان کا کہنا ہے کہ باپِ ارکان سے ووٹ لینے کی بات حقائق کے پر عقص ہے کیا پیپلز پارٹی نے گلانی کو اپوزیشن لیڈر بنا کر بہت بڑا گناہ کر لیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ چارٹر کے ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے امکانات کم ہونے لگے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے عہدوں سے اسطیفے فضل رحمان کو بھیج دیے نون لیگ کا پیپلز پارٹی اور ن اے پی کی پی ڈی ایم سے اسطیفوں پر سخت رد عمل شیری رحمان پرویز اشرف قائرہ اور میاں افتخار ورس اپ گروپ سے آؤٹ پی ڈی ایم کا حکومت کو گھر بیچنے کا بیانیاں دفن ہو چکا وفاقی وزیر فواد جودری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو روٹے محبوب کی طرح ورس اپ گروپ سے نکال دیا گیا اسطیفوں کی سیاست ختم ہوگی پارلیمنٹ کو نہ چلنے دینے والوں کا نقصان ہوگا اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کے لیے مل بیٹنے کی دعوت دیتے ہیں مزیر اعظم کو ہمخیال خط جہنگیر دیرین کے معاملے پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان ہمخیال گروپ نے حقائق سے اہگاہ کرنے کے لیے عمران خان سے وقت بھی مانگ لیا کیا مخالفین مزیر اعظم کو گمراہ کر رہے ہیں جہنگیر دیرین کی ساق متاثر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے خط پر چھے عراقین قومی اسمبلی اور انیس عراقین کے پنجاب اسمبلی کے دستخط چیئرمن سینٹ الیکشن کے خلاف گلانی کی اپیل کی سماعت آج ہوگی اسلم آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کے لیے ڈیویزن بینچ تشکیل دے دیا جسٹس آمر فاروق اور جسٹس تارک جہنگیر سماعت کریں گے سنگل بینچ نے گلانی کی دروہاست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی تھی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا ٹی ٹوانٹی آج کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے امطابق شام ساڑھے پانچ بجے شروع ہوگا پاکستانی کمتان بابر آزم نے کہا دوسرے میچ وری گلتیاں نہیں دھرائیں گے سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور دوسرا میز بان ٹیم نے جیتا